یومِ آشور کربلا میں حق کو باطل کے مارکے کو یاد کرنے کا دن ملپھر میں یومِ آشور پر مرکزی جلوس روا دوان کراچی منشتر پاک سے برامد ہونے والا یومِ آشور کا مرکزی جلوس روایتی راستو پر گامزن شرکہ کی جانت سے نوحہ خانی اور ماتم کرتے ہوئے امامِ عالی مقام کو خراج عقیدت پیش طبت سینٹر پر نمازِ زہرین کی ادائیگی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ خاردار پہنچ کر ختم ہوگا لاہور میں نصار حویل سے رات گئے برامد ہونے والا مرکزی جلوس منزل کی جانب روا دوان پنڈی میں امام بارگاہ عاشق سے مرکزی جلوس برامد کنٹرول روم سے جلوس کی نگرانی پشاور میں بارہ زلجنہ کے جلوس برامد شہر کو مکمل سیل کر دیا گیا جلوسوں کی سی سی ٹی وی کیمرو سے نگرانی کوئیٹا میں آشور کا مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ مومن عباد سے برامد جلوس کی فضا سے بھی نگرانی اسلام شہدہ کربلا کی قربانیوں کی بنا پر زندہ ہے ذاتی مفادات ایک طرف رکھ کر کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے شہدہ کربلا نے آشور کے روز حق کو حقیقی فتح سے سرپراز کیا صدر اور وزیر آزم کے یوم آشور پر پیغمات پنجاب میں بھی جلوس اور مجالس والے علاقوں میں موبائل فان سرویسز موطل سی 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 ٹی وی کیمرو سے جلوس کی نگرانی گیارہ ہزار سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی پر تائنات راول پنڈی میں جلوس کے اختتام تک موبائل فان سرویس بند رہے گی مرین میں سیکیورٹی کے انتہائی غیر معمولی انتظامات شہر کے تمام داخلی و خارجی راستے مکمل طور پر بند کوئٹا میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی موبائل فان سرویس بھی موطل کر دی گئی اونچی امارتوں پر اس نائپر تائنات وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ کی وزراء اور میئر کراچی کے ساتھ جلوس میں شرکت کچھ دیر کے لیے جلوس کی خیادت بھی کی جلوس کے راستوں پر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تائنات وزیر آلہ سندھ کا وزیر داخلہ زیاء الحسن لنجار کے ساتھ جلوس کا فضائی معاینہ جلوس کی سیکیورٹی اور راستوں کا جائز آلیا کراچی میں یوم آشور پر موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی اس لحے کی نمائش ہیلیکیم اور ڈرون اڑانا ممنوع قرار مختلف علاقے میں موبائل فان سرویسیز بھی متاثر ایمیجینا روڈ پر جلوس کے راستوں اور گلیوں کو کنٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تائنات آشور کے موقع پر کراچی کی ہندو برادری کی جانب سے بھی تازیہ نکالا گیا سبیلوں کا بھی احتمام کیا گیا ملک بھر میں ازاداروں کے لیے جگہ جگہ سبیلوں اور لنگر و نیاز کا احتمام امام حسین اور ان کے رفقہ کی یاد میں جلوس کے راستوں پر شرکہ کی مختلف مشروبات اور دیگر اشیاء سے خاطر توازو کئی شہروں میں مختلف مقامات پر حکومت اور انتظامی کی جانب سے بھی سبیلیں لگائی گئیں یوم آشور پر بڑی تعداد میں شہریوں کی اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری مرہومین کی مغفرت کیلئے فاتح خانی اور قبروں پر کھول چڑھائے گئے یوم آشور پر کربلا میں نوحہ اور ماتم کی صدائیں لاکھوں ازادار شہدہ کو قراج و عقیدت پیش کرنے کیلئے جمع ایران کے مختلف شہروں میں ازاداروں نے اہل بیعت کے مسائب یاد کر کے عشق بہائے نوحہ خانی کر کے پرسا دیا امریکی شہر ہیسٹن اور ڈیلس میں بھی جلوس برامت کشمیر کی مشہور ڈل جھیل میں کشتیوں میں جلوس نکالا گیا شرکہ نے فلسطینی پرچم لہرا دیئے فلسطینیوں کے ساتھی ایک جہتی کا اظہار بنو کینٹ پر حملے میں شہید جوانوں کا آبائی علاقہ میں سپردخاق کر دیا گیا نائب صوبیدار محمد شہزاد شہید مونچ حوالدار شہزاد احمد شہید زلہ نیلم حوالدار زلہ حسین شہید زلہ خوشاب میں سپردخاق سپاہی ارسلان اسلم آبائی علاقہ بہاولپور سپاہی سبحان مجید اور سپاہی اشفاق حسین مزفر آباد سپاہی امتیاز خان زلہ کرک اور ایف سی کے لانس نائک سبز علی خان لگی مروت میں پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپردخاق نماز جنازہ اور تدفین میں پاک فوج کے سینئر افسران لواہکین اور امائدین علاقہ کی بڑی اتادات میں شرکت امریکہ کا بنو حملے میں فوجی جوانوں کی شہادت پر اظہار افسوس لواہکین سے ہمدردی کا اظہار پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کی تعلقات برقرار ہیں جدید امریکی ہتیار پر اہم کرنے سے متعلق سوال کا ترجمان امریکی محکمہ دفاع کا جواب دینے سے گریز دہشتگرد حملے افغانستان سے نہ ہوں طالبان اس بات کو یقینی بنائے پاکستانی عوام نے دہشتگردوں کے ہاتھ و بہت نقصان اٹھایا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی بریفنگ دیرہ اسماعیل خان میں شہید پاک پوچ کے دو جوان آبائی علاقوں میں سپورٹ دخاق نائب صوبیدار محمد فاروق و زیلہ ناروال اور سپاہی محمد جاوید کو خانے وال میں مکمل فوجی عزاز کے ساتھ سپورٹ دخاق کیا گیا خیبر پخصونت خواہ میں امنو آمان کی صورتحال گھمبیر ہو گئی وزیراعظم دہشتگردی کے خلاف آپریشن پر تمام سٹیکھولڈرز کو اعتماد ملیں پوری طور پر آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گورنر فیصل کرین کنڈی کا مطالبہ خیبر پخصونت خواہ حکومت پر دہشتگردی کی ذمہ داری ڈالنا وفاق کی ناکامی کا ثبوت ہے جھوٹ اور الزامات کی سیاست خواجہ آصیف کا پرانا وطیرہ ہے مشیر اطلاع بیرسٹر سیف کا بیان انصاف اپنی تنگ نظری کی وجہ سے آج اس مقام تک پہنچی ہے صرف پورٹ لے لینا کسی کو سیاسی جماعت نہیں بناتا مراد علی شاہ کا پی ٹی آئی کو اپنے کردار پر نظر سانی کا مشورہ اینٹی کرپشن اہل قارون ہے ایم این اے معظم جتوئی کو اٹھالیا جمشی دستی کے گھر پر چھاپا مارا آسط قیسر کا دعویٰ ارکانی قومی اسمبلی کے ساتھ یہ روئیہ ہے تو عام شہریوں کے ساتھ کیا ہوگا پی ٹی آئی رہنمہ کا سوال حکومت کا پارلیمنٹ سمیت سڑکوں پر بھی مقابلے کا اعلان تراجی کے علاقے ملیر ممن گوٹ میں پانچ بچے میں ان ہول میں گر گئے دو بچے جانبھاک اور تین بچے زخمی ہو گئے زخمی بے ہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل جانبھاک بچوں میں چار سالہ حسنین اور دس سالہ تلہ شامل زخمی تین بچوں کی شناخت ساقب اور پرویش کے نام سے کی گئی ایک کی شناخت نہیں ہو سکی پہاٹ کے علاقے در آدم خیل میں کوئلے کی کان میں دھماکہ کان بیٹھنے سے تین مزدور جانبھاک اور چار زخمی ہو گئے میتوں اور زخمیوں کا اسپتال منتقل کر دیا گیا تمام افراد کا تعلق زلہ شانگلا سے ہے اسرائیلی فورسز کے غزہ پر بمباری بیت اللہیہ سمیت دیگر علاقوں میں خیموں اور مساجد پر بارود کی برسات مزید اڑھتالیس فلسطینی شہید سعودی عرب کی فلسطینیوں کی نسل کشی کی مصمبات بنگلہ دیش میں سرکاری نوکریوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج پر پر تحشدد مظاہروں میں تبدیل ہو گیا حکومتی اور مخالف گروپے میں تصادم سے پانچ طلبہ حلاق اور سو سے زائد زخمی ہو گئے طلبہ نے ٹرینے روک دیں اہم شہرہ ہیں بھی بند تمام سکول اور کالیجز تاحکم سانی بند کر دیے گئے دھاکہ اور دیگر شہروں میں نیم فوجی دستے بھی تائینات نائے وزیراعظم بنگلہ دیش میں پاکستانی ہائی کمیشنر سے رابطہ احسابدار نے بنگلہ دیش میں پاکستانیوں کی خیریت دریافت کی ہائی کمیشنر سید معروف نے سیکیرڈی صورتحال سے آگاہ کیا سفارت خانے نے پریشانی میں مبتلاہ افراد کی سہولت کے لیے ہیلپ لائن قائم کی ہے ہائی کمیشنر کی بریفیں کراچی میں شدید گرمی کی لہرور قرار درجہ حرارت 49 ڈگری ریکارڈ گرمی کی شدت 46 ڈگری تک محسوس ہونے لگی یوم آشور کے جلوس کے دوران ہیٹ سٹروک سے متاثر افراد کی تعداد دو سو ہو گئی دو ہزار اسی تک دنیا کے چار ہزار سے زائد شہروں میں درجہ حرارت پانچ سے چھے ڈگری تک بڑھ جائے گا امریکی ماہرین موسمیات نے خبردار کر دیا کراچی لاہور، اسلام آباد، پشابر، کوئٹا فیصل آباد اور ملتان بھی شامل پاکستان کے پہاڑی راکوں میں کھیلے جانے والا ٹیپ بال میچ دنیا کرکٹ کی ہیڈ لائن بن گیا نوجوان نے ایسا ناقابل یقین کیچ پکڑا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے انگلیش کاؤنٹی کرکٹ میں بیٹری کی بتقسمتی تیز بال پر تیزی سے شارٹ لگایا لیکن بال بولنگ اینڈ پر موجود بیٹسمن سے ٹکڑائی اور بولر نے کیچ کر اور فرانسی سے سٹار فٹبولر ایمباپے نے ریال میڈرٹ جوائن کر لیا ریال میڈرٹ میں شاندار انداز میں وائلکم کیا گیا ہوم گراؤنڈ پر پی چیاسی ہزار تماشائیوں کا والے ہاں نہ ہے استقبال اسلام علیکم دون نیوز کے ساتھ میں ہوں سنہ کریم